موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا مل لی ثانی یفقہو قولی آج کا ہمارا لیسن ہے پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان اس میں بہت زیادہ ورائیٹی ہے اس کی فیس ریڈنگ میں دیکھیں تو ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو لرننگ کپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھی ہے ان دا فارم آف آئی کیو لیول انٹیلیجنٹ کوشن وہ بھی ویری کرتا ہے تو انسان کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ٹیچنگ کے لیے جتنے انسان ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے کہ اسی طرح ویریشن ہے ٹیچنگ میتھڈز میں بھی یعنی کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے وہ ایک طریقے سے اچھا سیکھتا ہو دوسرا ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے بہتر سیکھتا ہو اس لیے یہ جو ٹیچنگ میتھڈز اور سٹائلز ہیں اس میں ورائیٹی ہے وہی ہے ورائیٹی آئیٹی آئیٹز تو ٹیچ سٹوڈنٹس اب وہ جیسے کہتا ہے نا کہ ٹیچر ایک بہت فنی چیز ہوتی ہے کہ اس کی جو ٹول اور کٹ ہوتی ہے ٹیچنگ کٹ اس میں ہی آر شی ہز آ لٹ آف ٹول اور اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آر ریکوارمنٹ وہ اپنا ٹول نکالتا ہے اور بچوں کو ٹیچ کرتا ہے تو اب اس طرح سے ڈیفرنٹ میتھڈز اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اور ڈیفرنٹ سٹیٹیجیز جو ہیں وہ مارز وجود میں آتی ہیں تو ہمارا ایک یہ میتھڈ ہے پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ میں اس پہ آج جو ہے آپ سے بات کروں گا کہ پروجیکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں اس میں کون سے سٹیپس ہوتے ہیں اور ورڈس آف ٹاف بینیفیٹس آر اڈوانٹیجز وی 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 گیٹ آؤٹ آف ٹیس آف ٹیچنگ اینڈ دن آف ٹائنلی لیمیٹیشن آف ٹیس میتھڈ اگر میں اس کو بیکگرانڈ میں دیکھوں کہ یہ میتھڈ کب سے اور کہاں سے شروع ہوا تو ایک ہمارے فیلوسفر ہیں جان ڈوئی انہوں نے ایک فیلوسفی دی پریگمٹیزم اگ پریگمٹیزم میں ان کا کیا تھا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے زندگی کے ہر قدم پہ ایک ایکسپیرینس کرتا ہے اور وہ ایکسپیرینس اس کے لیے ایک لرننگ ہوتی ہے اسی کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ آوری سٹیپ جو ہے آن آوری سٹیپ یعنی انسان کے اندر اللہ نے ایسے سسٹم لگا دیے ہیں اللہ نے انسان کو ایسی فائیو گیٹس آف نولیج جن کو کہتے ہیں وہ اللہ نے انسان کو دے رکھے ہیں انسان کہیں بھی کسی جگہ پہ جاتا ہے کہیں دیکھتا ہے کہیں سنتا ہے کہیں ٹچ کرتا ہے کہیں فیل کرتا ہے یہ ساری چیزیں جن سے اس کو ایکسٹرنل سٹیمولا آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے تو بسیکلی جان ڈوئی کیا کہتا ہے اس کی فیلسفی پرگمٹیزم یہ ہے کہ ان ایوری ایکسپیرینس اور ان ایوری ایکسٹرنل سٹیمولا آئے ہیومن بیئنگ لرن سامتھنگ انٹرنلی اس کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں اور اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ اس نے ایک کتاب لکھی ہے مائی پیڈاگوجیکل کریڈ اس کتاب کے اندر اس نے اس فیلسفی کا ذکر کیا کہ لرننگ بائی ایکسپیرینس اور لرننگ بائی ڈوئنگ اور یہ اس کی فیلسفی ہے اور وہ پروجیکٹ لرننگ جو ہے یہ ایک پروجیکٹ پر بیس کرتی ہے جس میں آپ ڈفرنٹ چیزوں کو جو ہے انٹیگریٹ کرتے ہو آپس میں آپ ملاتے ہو اور ان کو انٹیگریٹ کر کے نئے نئے ایکسپیرینسز آپ کو آتے ہیں ان ایکسپیرینسز کی بیس پر آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اگر میں آپ کو اس کے حوالے سے جو سمپل پروجیکٹ میتھڈ یہی ہے لرننگ بائی ڈوئنگ یعنی آپ جو ہے جس لفظ سن کے جو آج ہماری فیلسفی آف ٹیچنگ ہے یہ پرینیلزم وہ کیا ہے کہ آپ چیزوں کو پڑھتے ہیں میمورائز کرتے ہیں ریکال کرتے ہیں ریپروڈیوس کرتے ہیں پیپر پہ اور لفظ یاد کرتے ہیں اور اس سے انسان کی جو وہ چیزیں ہیں کیا ڈیویلپ ہوتی ہیں انسان جو ہے وہ کریمنگ کی طرف جاتا ہے اور اس کو ڈرل زیادہ سے زیادہ کروائی جاتی ہے اور اس ڈرل کے ریزیلٹ کے طور پر انسان کچھ چیزوں کو حفظ کر لیتا ہے یاد کر لیتا ہے لیکن جب ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں وہ ہے پوزیٹیو چینج ان دا بیہیوئیر اگر آپ چینج بیہیوئیر اپ دا انڈیویجوالز آر پیوپل then you will have to do such activities such practices in which students practically get engaged and involved and then they definitely will learn اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے بندہ ہے اس کو ایک چیز نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لیٹر ٹائپ کر کے لیے ہو نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس پہ لرننگ نہیں ہے experience نہیں کیا ہوا اس کی ایک proper practice نہیں کی ہوئی یا ایک بندہ ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا اور آپ اسے کہیں گے گاڑی ڈرائیو کر کے لے جو اور وہ چیز لے کے آ جاؤ یا اسے بے شک theoretically جتنا مرضی سکھا دیں گے یہ steering ہے اسے گاڑی مڑے گی یہ accelerator ہے اور یہ فلان چیز ہے یعنی theoretical saying انسان کی پریکٹس اورینٹیڈ ایک پاتھ ہے ایک ڈسکورس ہے تو اس ڈسکورس سے گزرنے کے لیے جب تک پریکٹی کے لیے ہمیں کرنے کا ایک سپوئیر نہیں ملے گا صرف سن کے یہ theoretical information کی بیس پہ ہم نہیں کر پاتے تو اس کے لیے دس میتھرڈ اس ویری مجھ سوٹے بل کیونکہ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ یعنی کر کے سیکھنا جو آپ چیز کرتے ہیں آپ اس سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کر کے سیکھنے میں یہ دیفرنٹ کل پیٹرک ہے وہ کہتا ہے کہ پروجیکٹ is a whole hearted purposeful activity proceeding in a social environment social environment that is very important knowledge is embedded in the system culture and society آپ دیکھیں چیزیں جو ہیں ہماری ساری وہ ہمارے culture میں embed کرتی ہیں knowledge culture میں ہے ہمارے system میں ہے ہماری society میں ہے کوئی چیز isolation میں نہیں ہوتی i'm sorry to say آج ہمارا جو system ہے وہ بچوں کو cramming اور memorization سے کھا رہا ہے اور ان کو isolation میں جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو بچے ہمارے doctors اور engineers بنتے ہیں they are book warm all the time reading 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 they are isolated even from their families who are living with them in their own homes وہ ان سے بھی isolated ہو گئے ہیں تو education جو ہے وہ social system میں انسان تیار کرنا اور society میں آگے چل کے کچھ perform کر سکیں act کر سکیں اور اس social system میں contribute کر کے overall harmony, disparity اور social system میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے والے بن چکیں ٹھیک ہے تو یہ social system میں کوئی activities جن میں wholeheartedly دل سے جب تک تیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک project آپ کو دیتا ہوں یہ group ہے کہ اس کو کریں اور یہ group ہے کہ آپ کریں ان میں سے یہ ایک اور دو تو کرتے ہیں تین جو ہے وہ اپنے mobile پہ کام کر رہے ہیں یہ کسی اور چیز میں engage ہے اگر اس form میں انسان willingly وہ کہتے ہیں جب آپ کے اندر کسی چیز کو کرنے کی تڑپ ہوتی ہے رستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں آپ کے لیے خود بخود ڈائریکشنز نکلتی ہیں اس کے لیے جب آپ کے لیے کرنے کا initiative آپ نہیں لیں گے آپ کے بس میں یہی ہے کہ بہتر initiative لے کے آگے بڑھنا اگر آپ initiative لیں گے definitely you will learn and you will get guidance and everything اب سٹیون کہتا ہے کہ project is a problematic act carried to completion in the natural setting natural setting is very important کوئی بھی چیز natural setting میں فرض کریں کہ آپ نے کوئی project ہے وہ کہنا ہے ایک artificial environment ہوتا ہے ایک ہوتا ہے natural environment یعنی کہ جیسے کوئی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کوئی گارڈن کسی میں کام کر رہے ہیں کوئی کمپیوٹر لیب میں کمپیوٹر کی ایکٹیوٹی کیوں پر لوگ کام کر رہے ہیں ایکٹیوٹی کیوں پر تو وہ natural setting ہے اگر میں اس کی example کے لیے کہوں کہ اگر آپ لائن کو دیکھتے ہیں زو میں تو آپ کہیں کہ لائن ایسا ہوتا ہے پڑا ہوا ہے اور ایسے ہے تو یہ 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 ایکٹیوٹی ریڈنگ نہیں ہے if you want to see لائن کہ what is لائن you will have to see in the jungle اس کی natural setting جنگل ہے وہاں پہ free ہو flexible ہو then you will you will be able to see کہ what is لائن how لائن ایکس how لائن جمس and how how you pray ٹھیک ہے but جب آپ نے اس کو cage میں یا کسی اس میں captivity میں رکھا ہوا ہے تو that setting is not natural setting definitely آپ نے اس کی flexibility اور اس کی freedom کو آپ نے capture کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ اس طرح سے یہ جو ہم classes کے اندر بچوں کو ہم وہ کرتے ہیں suppress کرتے ہیں ان کو دباتے ہیں اس سے بچوں کی جو free will ہوتی ہے آگے بڑھنے کی ان کی جو opportunity ہوتی ہے بولنی کہ اس کو snap کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے بچوں میں اتنے بچے ہمارے classes میں چیزیں انہوں نے cram کی ہوئی ہیں انہیں دو باتیں کہے ہیں نا کہ اپنی طرف سے یہ چند فکریں بول دیں they can't کیونکہ ان کو اس طرح کہنے کی opportunity ہم نے نہیں دی ہم نے ان کو actively چیزوں کو engage نہیں کیا ہم نے ان کو setting میں natural farm میں contribute کرنے کی opportunity نہیں دی جب آپ کسی چیز کی opportunity اس طرح ختم کر دیتے ہیں definitely آگے چل کے وہ چیزیں ان کے system یا اس چیز کا part نہیں ہوتی یہ یہاں کافی سری examples میں اس کو skip کر رہا ہوں کیونکہ we have short time what are characteristics of a project کوئی project آپ نے لیا کوئی activity دی کوئی plan دیا simple سی بات میں آپ کو اس میں جانے سے پہلے بتاؤں میں ایک activity کرواتا تھا بچوں سے کہ میں انہیں کہتا تھا ایک baby لے لو تین سال کا لے لو ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے نہیں تو کسی پروز سے بچہ لے لو چھوٹا سے ایک target set کرو کہ اس بچے کو سکھانا ہے کہ ہر کام کرنے پڑے بسم ہر کام سے پہلے یعنی جو جو بھی گھر میں activities ہو رہی ہیں اس بچے کو ساتھ ملائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں بچے کو نہیں کہنا آپ پڑھتے جا رہے ہیں بلند آواز میں اور آگے چل کے آپ اس کی practices میں پھر بچے کو اس کے ساتھ بیٹا بسم اللہ پڑھو ایک سٹیج تک آپ یہ انٹرونشن دیں آگے چل کے ایویلویٹ کریں کبھی آپ کھانے کی میز پہ بیٹھیں آپ بسم اللہ نہ پڑھیں وہ بچہ آپ ہاتھ پکڑ لے گا اور وہ کہے گا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑی مطلب اس طریقے سے چھوٹے بچوں پہ بشمار ایسے اسائنمنٹ کیے چھوٹے چھوٹے پلین دیئے اور وہ ان بچوں میں اتنی اچھی آداد کیونکہ چھوٹا بچہ بلکل بلینک ہوتا ہے بہت جلدی سیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ امیٹیٹر ہیومن بیئنگ کا بی بی ہے انسان کا بچہ امیٹیشن جتنی کرتا کوئی نہیں کرتا فورا نکل کرتا جو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق چیزیں چینج کرتا ہے تو کریکٹر ریسٹکس پروجیکٹ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب تک کسی چیز کو آپ دل سے نہیں کریں گے آپ انرلی موٹیویٹیڈ نہیں ہوں گے آپ کے اندر جہد اور ایفرٹ کرنے کی وہ صحیح نہیں کریں گے وہ ٹارگٹ پورا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اکثر سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ہم داخلے بھی لے لیتے ہیں فیسے بھی لگاتے ہیں گھروں سے اٹھ کے یہاں یونیورسٹیز میں بھی آ جاتے ہیں لیکن جو ٹارگٹ ہے لرننگ کا سیکھ نے کا اکثر وہ کریں کلاس میں تو بچے کہتے ہیں آج اتنے بجے چھٹی کر دیں آج یہ ہو جائے تو آپ کی جو ٹارگٹ ہیں جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں زہرہ اسے الائن نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹاسک میں پوری توجہ کریں جب تک آپ اپنے پروجیکٹ میں اپنے ٹاسک میں یہ بھی ایک پروجیکٹ ہی ہے ایمفل کا جو آپ کے سامنے ہے اگر اس کے ایک 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 ایلیمنٹ میں آپ پوری توجہ سی کنٹیبیوٹ کریں گے دیفینیٹلی you will get a very good degree اور اس کے بعد اللہ آپ کو بلیس کرے پر مقصد نہیں ہے اگر انسان کو ہی لیں تو اللہ سی کہ میں نے جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کی تو اسی طرح جو ایکٹیوٹی جو پلین جو بھی چیز آپ لے کے بڑھتے ہیں اس کے اندر ایک پاپس ہوتا ہے اور اس پاپس پر ہر وقت فوکس ہونا چاہیے ایم فول ابجیکٹیو سینٹر اس کے بعد آپ کچھ ابجیکٹیو جن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ دل کی لگن سے اس کام کو کریں گے اور اگر آپ اس پاپس کو فوکس کر رہے ہوں گے یقینا آپ کے ابجیکٹیو جو بھی کیا ہوں گے اچیو ہوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں فرض کر اب میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ان کے بچے جو ہے وہ زری اگری کلچر کالج کے کسی کھیتوں میں جا کے کوئی پروجیکٹ جو ہے سیٹریس کیو پر پروجیکٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے مختلف اب جو ڈسیپلن ہوگا جس طرح کی آپ کے کورس ہوں گے اس کے accordingly پروجیکٹ ہوتے ہیں لیکن ہر تاپک پر پر پروجیکٹ نہیں بنتا ٹھیک ہے اس میں یہ limitations بھی ہیں چائل سینٹرد ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تیچر سینٹرد ایک چائل سینٹرد فار اگزیمپل یو آر پیسیو آم ایکٹیو آم تاکنگ you are only listening آب یہ سینٹرد نہیں ہے یہ سینٹرد ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ teacher is authority teacher know everything student know nothing student have to listen only اب practical classroom environment میں یہ نہیں ہوتا teaching learning processes basically two way communication I talk you digest you give feedback then میں اس کو آگر trail کروں فردر then سے ایک discourse بنتا ہے اور یہ جو discourse یہ interaction ہے that is basically pieces of learning through which you get something you get information you form yourself innerly that is actually learning cooperative project میں کوئی ایک individual نہیں بلکہ سارے لوگ مل کے project پہ آپ اس میں collaborate کرتے ہیں cooperate کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا project آگے چلتا ہے individual differences based definitely اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایک بچہ ہو سکتا ہے ایک activity میں بڑا شاپ ہے وہ اس میں contribute کر رہا ہے دوسرا بچہ کے دوسرے میں ہے تو اس میں مختلف بچوں کی individual differences address ہو رہے ہوتے ہیں for example i'm talking here in the class اب ہر بچہ یہ نہیں ہے کہ وہ غور سے سننے والا اور سمجھنے والا ہو سکتا ہے ایک interaction سے سیکھتا ہو ہو سکتا ہے ایک question سے سیکھتا ہو ہو سکتا ہے ایک بچہ demonstration یا کسی role play سے سیکھتا تو یہ تم ایک ہی میں پڑھایا جا رہا ہے individual differences جو ہیں وہ address نہیں ہو رہے but in project method individual differences جو ہیں ان کو اپنا role play کرنے کا اس project کے اندر پوری opportunity ملتی ہے focus ہوتا ہے real experience definitely which is real that is genuine that is learning جس چیز کو آپ experience کرتے ہیں میں ایک واقعہ چھوٹا سے اس پہ کرتا ہوں کہ ایک بچہ تھا اس نے کوئی چیز اس کو تیز چوبی تو اس نے کہ مجھے ایسے پین ہوئی جسے بلی نے کاٹ لی ہے تو اچانک میں نے پوچھا کہ یہ بلی کا کیا concept ہے تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا ساری زندگی جب بھی کچھ تیز اس کو چوبی کی چیز یہ کہے گا مجھے ایسے پین ہو یہ جیسے بلی نے ناخن مارا ہے میں بتا رہا ہوں experience is learning whatever you experience in your life that is your learning وہ آپ کی portfolio میں چلا جاتا ہے وہ behavior وہ experience اور وہ ایک آپ کی stage یہ learning بن جاتی ہے اور اس سے پھر آگے آپ بڑھتے ہو why doing certain things principle of activity child is active by nature and instinct of curiosity and energetic should involve in physical and mental activities تو یہ activity کی وہ چیزیں ہیں کہ بچہ جو ہے وہ passive نہیں ہوتا active ہوتا ہے وہ innerly motivated ہوتا ہے وہ چیزوں میں participative ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ involve کر لیں physically اور mentally کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ نہ سیکھے اللہ نے انسان کو curious by nature پیدا کی ہے پیدا شی طور پر سیکھنے والا پیدا شی طور پر اس کے اندر اللہ نے in built ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ سیکھتا ہے کیونکہ وہ motivated ہے active ہے enthusiastic ہے اور اس کی nature میں اللہ نے curiosity اور energy دی ہے لیکن آپ کے لیے یہ تیچر کے لیے ہے کہ ایک ایسا environment create کرے جس کے اندر بچہ physically input دے اور mentally input دے اگر آپ physically اور mentally اس کو input دینے کے لیے کوئی platform دے دیں گے in the form of project تو وہ بچہ definitely learn کرے گا اور آگے بڑھے گا principle of freedom as per their interest need and capacity in project student have freedom جو اس کی choice ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہے جس کام کو کرنا چاہتا ہے کن چیزوں کو کرتا ہے project کے اوپر اس میں ہر بچہ ایک چیز نہیں کر سکتا کوئی ایک چیز کر سکتا ہے کوئی دوسری کر سکتا ہے کوئی تیسری کر سکتا ہے اس طرح بچوں کو freedom ہے کہ وہ اپنی choice capacity اور interest کے مطابق چیزیں چوز کریں principle of experiment real experience has long lasting impression جیسے میں نے پہلے example کی جب آپ کسی چیز کو experience کر لیتے ہیں تو experience is actual learning experience کے ساتھ learning ہوتی ہے experience سے آپ کی چیزیں آگے بڑھتی ہیں principle of experiment and principle of learning by doing and principle of living basically یہ تین وں یہ ساری different opportunities ہیں different openings ہیں جو project method کے ذریعے بچوں کو ان تک access ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں یقیناً بچہ learn کرتا ہے whole sum of education ہے کہ آپ بچوں کو کسی nut shell میں بند نہ کریں یا اس کو stereotype focus system میں نہ لے کے جائیں بچے کو freedom دیں اس کو openness دیں اس کو بولنے کا chance دیں اس کے لئے opportunity open کریں جب آپ اس کو بولنے کا موقع دیں گے مجھے ایک بہت بڑے professor صاحب کی بات یاد آ رہی ہے وہ کہتے تھے کہ ہم بچوں کے کان ہاتھی کی طرح اور آنکھ اللو کی طرح کر بان کو مور لگا دیتے اور اس دماغ کو سیل کر دیتے ہیں بیسی کلی کلاسز میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں بچوں کو بولنے کی اپرچونٹی نہیں دیتے جب تک بچہ بولے گا نہیں مجھے کیا پتہ یہ جو میں تقریر سنا رہا ہوں اس کے بدلے میں بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے whether he or she is learning or getting my point of view or not that is very important کے students should participate students should ask question students should share his or her knowledge then آپ اس کی بیس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ ہوتا ہے کر سکتے ہیں اس کو میں skip کر رہا ہوں steps of project method اس کو بھی میں role of teacher help students in solving their problems encourage students to work collectively and cooperatively that is very important project method میں یہ بہت important ہے کہ آپ students کو motivate کریں encourage کریں ایک project ہے جس پہ کچھ group اور بچوں کا جو کام کر رہا ہے سب نے مل کے کام کرنا ہے آپ ان کو motivation دیں ان کو encouragement دیں یہ بڑی ہی important بات ہے زندگی کے کسی بھی عمل میں جب آپ کسی کو appreciation دیتے ہیں اس کو encourage کرتے ہیں اس کو inspire کو برا بلا کہتے ہیں اس کو کہتے ہو یہ نلائک ہے یہ کر نہیں سکتا اس طرح کبھی بچہ نہیں کرتا وہ disown کرتا ہے اس teacher کو disown کرنا چروع کر دیتا ہے ultimately کیا ہوتا ہے جب بچے project پہ کام کر رہے ہیں تو teacher نے جہاں بچے mistake کر رہے ہیں کوئی غلطی رائیڈ وہ کام کرے تاکہ بچے جو ہے وہ اس کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں advantages کیا ہے psychological laws of learning اب psychological laws کیا ہوتے ہیں learning کیا ہوتی ہے learning پہ بات کی ہے انسان کے روئیوں میں مصبت تبدیلی پیدا کرنا اب مصبت تبدیلی کیسے پیدا ہوگی فرض کریں ہماری scheme of studies میں سچ کے اوپر کہانیاں ہیں جوٹ کے بارے میں ہیں اخلاق کے اوپر ہیں ہم وہ چیزیں اس لئے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جب روز مرہ زندگی میں یہ بڑے شہری بن کے معاشرے میں جائیں گے یہ سچ بولیں گے یہ جوٹ سے نفرت کریں گے اور یہ اچھے سارے کام کریں گے اخلاق والے اور بری جو چیزیں ان سے بچیں گے ٹھیک ہے تو سیکلوجیکل جب ہم لاز کی بات کرتے سیکلوجیکل لاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کی سیکالوجی یہ ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف سیکھتا ہے ایک سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو وہ سیکھتا ہے اور اس کے ایک میکنزم ہے اس میکنزم کے تحت جو تاسک ہی دے دیں کہ اس ٹاپک کی اوپر آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے اس پہ جب بچے جو ہے کوئی میں تھیوریٹیکل پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں پرٹیکل پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی اس پہ جو ہے وہ ریویو کر رہا ہے کوئی اس کی اوپر جو ہے بنا رہا ہے کوئی اس کے لئے سروے کر رہا ہے اس طرح وہ سارے مل کے الٹی میڈلی اس پروجیکٹ کو کیا کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں پرابلم سالونگ ابلیٹی ان سٹوڈنٹس دیٹ ایس ویری امپورٹنٹ ہم کہتے ہیں کہ سیکھنا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے جب کہ سیکھنا پروڈکٹ نہیں پروسیس کا نام ہے پروسیس جو ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں ٹھیک اور پروڈکٹ تو ایسے نیک ایک انٹیٹی ہے جیسے پانی گلاس میں میں پی لیا وہ پہلے گلاس میں تھا میرے اندر چلا گیا ہے اگر ہم تعلیم کو سمجھیں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے کہ کوئی چیز ہے ہم نے یاد کر لی اس کا طریقہ تو یہ ہم پروڈکٹ کہہ رہے ہیں جب ہم تعلیم کو ایز پروڈکٹ لیں گے تو پھر ہم ہر ہر نئی چیز میں ان چیزوں کو یاد کریں گے لفظوں کو پروسیس میں سے گزار رہے ہیں اس کو جب اس کو ایز پروسیس لے گا پھر یقیناً اس پروسیس میں سٹیپس ہیں جن کو وہ سیکھے گا اور جب ان سٹیپس کو سیکھے گا تو پھر اس کو لرننگ ایسی ہوگی جو پروڈکٹ اورینٹڈ لرننگ نہیں پروسیس اورینٹڈ ہے یعنی آپ کو سائیکل چلانا اس کو سکھا دیا تو موٹسائیکل بھی اس سے ملتا جلتا وہ چلا لے گا اور اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز وہ بھی چلا لے گا مقصد یہ ہے کہ ایک پروسیس میں گزار دیں اس طرح کے ملتے جلتے سارے پروسیس وہ جو ہے وہ definitely learning کی صورت میں آئے گی جب وہ problem solver ہوگا اور situation to situation چیزیں کرنے کی ability ہوگی spirit of cooperation and cooperative venture it is very important یہ میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو پوچھے یہ کیا تو وہ کہتا ہے میں نے کیا اور وہ آلانکہ گروپ میں کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں کوئی لفظ نہیں ہوتا ہم کہیں یعنی کہ مجموعی طور پر سب نے مل کے کیا ہے ٹھیک ہے مل کے کام ہوتا ہے تو cooperation اور cooperative جو ہونا ہے that is very important کہ آپ بچوں کو encourage کریں کہ کوپریشن میں کام کریں اور جب کوپریٹ کریں گے کوپریشن میں کام کریں گے تو ان کی بہت ساری سکلز بھی ڈیویلپ ہوں گی اور جو ایک بچہ کام کرتا ہے اور جب چند مل کے کام کرتے ہیں تو زیادہ بہتر کام ہوتا ہے تو that is very important کہ encourage students to cooperate and collaborate to each other stimulates interest in natural man med situations ہاں that is very important کہ جب انسان کوئی ایک situation بناتا ہے تو اس میں انٹریس خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جب بھی آپ کے لئے کوئی ایک نئی چیز کوئی ایک نئی situation آتی ہے تو آپ ان کے لئے انٹریس لیتے ہو self confidence دیکھیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے اگر کوئی سب سے important چیز ہے تو آپ کا confidence ہے لیکن confidence کیسے حاصل ہوتا ہے confidence کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہوتی ہے بہت زیادہ میند کرنا ہوتی اور self discipline کچھ لوگ ہیں وہ self discipline اور innerly motivated that is very important یہ blessing اللہ کی طرف سے کہ کوئی انسان innerly motivated ہو اس کے اندر ایک essence اور ارج ہے کہ ہر کام کو کرنے اور آگے بڑھنے کی وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے independent learner definitely student جب activity میں آجاتا ہے اور اس طرح سے سیکھتا ہے تو independent میں independently learning کی اس کے اندر capacity پیدا ہوتی ہے real world experience to the student میں نے پہلے بتایا ہے کہ بچے genuine کسی project یا کسی plan کے اوپر کام کرتے اور real experience لیتے develop social qualities in the student heart definitely جب آپ مل کے کام کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے اچھی friendship پیدا ہوتی ہے cooperation پیدا ہوتا ہے تو یہ even بچے مل کے کھلتے ہیں گراؤنڈ میں تو اس سے ان کی اتنی اچھی skills پیدا ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑا loving attitude ملنصار اور خوش اخلاق اور cooperate کرنا اور lesson to lose کہ کوئی چیز game میں ہار گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ساری چیز وہاں سے بھی سیکھتے ہیں بچے develop the sense of responsibility and realization بچوں کے اندر sense of responsibility پیدا ہوتا ہے جب بچے کو پتا ہے کہ ہم نے project میں مل کے کام کرنا ہے تو then output آنی ہے تو definitely ایک بچے اس میں کام میں سارے phase ہیں جیسے میں نے پہلے وہ بچے کی example دی کہ آپ target set کرتے ہو اس کے لیے inputs device کرتے ہو then اس کی execution کرتے ہو finally output آتی ہے تو جب بچے ان سارے procedure اور process سے گزر جاتا ہے تو no doubt بچے کی یہ ساری سکل جو ہیں plan کرنا organize کرنا چیزوں کو order میں لے کے جانا یہ اس کی develop ہوتی ہے this is last slide time consuming method no doubt جب آپ ایک project بنائیں گے اس project پہ بچے کام کریں گے اس پہ بہت سارا time لگ سکتا ہے ایک project کو کرنے کے لیے لیکن ہماری scheme of studies ہیں اس میں پوری کتاب ہوتی ہے جو پوری ختم کرنی ہوتی ہے اس میں زیادہ time consume ہو جاتا ہے اور یہ ایک اس کی limitation ہے costly method ہے زہرہ آپ نے project میں field میں جانا ہے آپ کو اس کے لیے گاڑییں بھی چاہیئے resources بھی چاہیئے وہاں کام کرنے کے لیے different چیزیں اس کے لیے یہ تھوڑا سا ہے not applicable on all topics یہ میں نے پہلے بات کی آپ سے کہ ہر topic کو project میں convert نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کچھ project topics جو ہیں وہ project میں convert ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے یہ بھی ایک کی limitation ہے the method of organizing instruction is unsystemized and thus the regular time table of work will be upset ایک project ہے اس پہ ہو سکتا ہے پندرہ دن لگے ایک project اس پہ ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے تو آپ کا routine کا time table ہوتا ہے سکول کا سارا اس سٹ اب ہو جاتا ہے sometimes the projects may be too ambitious and beyond pupils capacity to accomplish some time ایسا ہوتا کی practical shapes بنا کے ان کو prove کر نے کا کہہ رہے ہیں تو بچہ جو ہے اس کا cognitively اس کی ابھی development دماغ کی اتنی نہیں ہوئی کہ اس طرح کی shapes بنا کے وہ چیزیں prove کر سکے تو یہ بہت زیادہ extra ambitious ہو جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کو چاہیئے کہ project کھیک ہے یہ ایسی 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 سیشن اور ایسی کچھ کیا ہوگا لنکی ہوگا اور اگر مزید آپ پڑھنے کے لئے آپ کی تدریسی بکس ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور آپ آن لائن سورسز بھی ہیں وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ تینک یو موسیقی